بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی جانب سے ہم ویلکم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سب سے پہلے میں انٹرو دینا چاہوں گا ڈاکٹر رزوان صاحب کا اس کے بعد ہمارے فیصل تیزیب صاحب ڈویلہ ہیٹر کو ویلکم پراپر کریں گے ڈاکٹر محمد رزوان صاحب اس وقت ماشاء اللہ پی ایچ ڈی فلسفی ہے اور انہوں نے پی ایچ ڈی میری منٹ میں ایم بی کینیڈیٹس ہیں یہ اور انہوں نے ایم بی اے خود کیا ہوا ہے اور پروفیشنل کوالیفکیشن کے اندر آپ آئی ایف سی ورڈ بینک اپرووڈ ٹرینر بھی ہیں اور ماشاء اللہ آئی آر سی سیٹی فائیڈ لیڈ آڈیٹر آف آئی ایسو نائن تھاؤلنڈ ون اور انہوں نے ماشاء اللہ تین بکس بھی لکھی ہیں اور ساتھ میں انٹرنیشنل جورنل کے اندر ان کے پیپر ایشو ہوتے رہتے ہیں اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ میں اس کو سپینک کرنا چاہوں تو شاید مجھے ایک گھڑا لگے گا کیونکہ میں نے یہ سب کو فردن فردن ان کا سر کا ڈیٹا میں نے بھجوا دیا ہے تو آپ پلیس کو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیں گے ماشاء اللہ ان سے ٹائم دینا انتائی مشکل تھا اور سب سے خوشی کی بات ہے میرے استاد بھی ہیں تین ٹریننگ سر میں نے ان سے کی ہیں مینیمنٹ بائی اوبجیکٹف نالج مینیمنٹ اور پلس بزنس انگیش کی اوپر تو میں اب ربکس کروں گا اپنے ڈیوینر ایڈ ہیومن سورس ڈیویلمنٹ ڈیویزن پاکستان کے ہیڈ جناب فیصل تازیب صاحب سے مجھے آپ سب سے پہلے اپنے گیسٹ اسپیر کے جناب ریزوان صاحب کو welکم کرتا ہوں یہ بہت اچھی ایفرٹ تاریخ کر رہے ہیں اس وقت جو کہ ہو رہی ہے لیکن اب ہم توڑا سا زوم سے کیونکہ جیسے کال آپ نے دیکھا کہ اس کو گورنمنٹ بہت ساہو کر دی تو ہم فیلڈ کے اوپر اپنی ٹیننکس کو بھی فوکس کرنا شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے یہ ٹوپک بھی بہت اچھا ہے انہوں نے چوز کیا ہے آج اور بیسلے دنوں بھی جو ٹوپک چلتے رہے تو وہ ہمارے لئے بڑے کانامہ درہے اور ضرورت ہی کہ آپ ان چیزوں کو جو ویڈیو سے ان کو شیئر کریں اپنے فیلڈ ہماری جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو روکس آپ کو میں دوبارہ ہمارے سے ہمارے سے ملک کرتا ہوں اور زیادہ ٹائم نہ لو ہوں کیونکہ چارلز پنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو بھی پولوم آتی ہے سب تارک ساہت کریں پھر انچہ اللہ سب تانکیو بہل مہن سب جی ڈاڑ ساہب ابھی اوپر ٹوپک اب ہم چاہیں گے کہ آپ جو آپ کا ٹوپک ہمیں دیا ہوا ہے ڈاڑڈ زیان صاحب نے تو وہ ہے ٹریننگ ٹکنیکس کار در ٹیننرز جی ڈاڑ ساہب درزوان صاحب آپ please ویڈیو آن کیجیگا آپ کے آواز نی آری نٹساب yes آواز نی آری نٹساب آپ کی آواز آواز نی آری آپ کا میوٹ ہوا با انٹرنل دے لیا کوئی میک کام ستا ہوتا آواز نگه آواز نگه آواز نگه آواز نگه جنر سب آپ کے آواز نہیں آرہے نہیں آرہی سر اتار دیں یہ آپ اتار دیں جو آپ نے مائک لگایا وہ اتار دیں ڈیکٹ اس کو دیکھیں باری آپ کو آواز آرہی سر اب ٹھیک ہے اوکی ہے اب اوکی ہے تمام لوگوں کو میری آواز آرہی ہے تمام لوگوں کو آرہی ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد رزوان ہے میرا تعلق پاکستانی سیٹ و مینجمنٹ سے ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کا منسٹری اف انڈیسیزن پروڈکشن کا ایک بہت پرانا ادارہ ہے انیس سو چوبن سے کام کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل تعریف میں تو دیر ہو جائے گی لہذا مقتصر ان تعریف یہ کہ انڈیسیز اور کمپنیز اور کارپریشنز کے لیے ہمارا پورٹفولیو ہے مینجمنٹ ٹریننگ کا سینئر مینجرز کو جیسے آپ لوگ ہیں تو پیشنل کرنا ہمارا کام ہے میرا میں یہاں پیادے جنرل مینجر سینئر فیکلٹی کام کر رہا ہوں باقی میرا سی ویو ڈیٹیل میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہے آج کا مختصر سیشن جو لیا گیا ہے یا کیا گیا ہے جو کہ ویسے اپنی ذات میں انتہائی ناکافی ہے اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے جیسا کہ مجھے تاریخ صاحب نے بتایا کہ آپ تمام حضرات ٹریننگ سے وابستہ ہیں اور ٹریننگ ہی آپ کا بیسک کورٹ پوریو ہے اور اسٹریٹ لائف میں آپ لوگ اسی کام کے اوپر معمور ہیں کہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف کورسز کے اوپر مختلف اوقات میں ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کورس کا ٹریننگ جو ہم نے تحقیق کیا تھا ایک انٹرڈکٹری سیشن کے طور پر صرف ایک اجمالی سا جائزہ ہے صرف ایک اجمالی سا تعریف ہے اس کا ٹریننگ لکھا تھا ٹریننگ ٹیکنیکس پور ٹرینرز ان انٹرڈکٹری سیشن اس کو نوملی بی کال اٹ ٹی 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 اس کو ہم ٹی 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 کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو کیا چیز کیا پری ریکوسٹ ان کے پاس ہے جس کی مدد سے وہ ایک موثر بہتر اور کارگرڈ ٹرینر ثابت ہو سکتے ہیں جب بھی وہ ٹریننگ کرنے کے لئے جائے میں بھی آپ ہی کی طرح ٹرینر ہوں میرا کام بھی ٹریننگ ہی ہے اور آپ کا میرا پورٹفولیو کموں پیچ سیم ہے خالی فرق اتنا سا ہے کہ آپ اسٹیٹ لائف کی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور ہم تمام کمپنیز انڈسٹریز پیٹریز کے لئے کام کرتے ہیں چونکہ ہم میری سوپ انڈسٹریز میں اب سب سے پہلا سوال یہ ہے the very first question that is to be asked that comes in your mind کہ ٹریننگ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ٹریننگ ہم کیوں کراتے ہیں ایک ہیوی بجٹ اسٹیٹ لائف کو ہے جو ٹریننگ کے اوپر سپنڈ کیا جا رہا ہے millions of millions every year کیوں بجا کیا بات کیا بات اس سے کیا بزنس بڑھ رہا ہے اس سے کیا ریونیو آ رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے بظاہر کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک ٹریننگ کورس کرنے کے بعد میرے قدم دو انچ کا اضافہ اور میرے وزن میں پانچ کلوں کا اضافہ نہیں ہو جائے گا پھر آخری ٹریننگ کیوں کراتے ہیں ٹریننگ کیوں کرائی اور کی جاتی ہے ٹریننگ بسیکلی آدمی کی ان اسکلز کو نمائع کرنے کے لئے کی جاتی ہے جو ظاہری نہیں ہوتی جو ظاہری نہیں ہوتی مثال دے بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں جو میری شکل و صورت ہے جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے یہ سب ظاہری ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو میری شخصیت کے کسی پہلو کا پتہ نہ چلے گا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آدمی ہندو ہے یہ آدمی مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے کون ہے یہ آدمی پڑھا لکھا ہے یہ آدمی جائل ہے کون ہے یہ میری شخصیت کی جتنے بھی شخص کے ظاہری اور صاف ہے ان کا ادراک آپ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا شروع کروں تو پانچ منٹ میری گفتگو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی جس سے ہم بات کر رہے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے شاہستہ ہے تمیزدار ہے جاہل اور بدتمیت اور جھگڑالو ہے اس سے دوبارہ گفتگو نہیں کرنی یہ عصاف اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے ظاہر نہیں ہوں گے جب تک میں ان کو آپ کے سامنے ظاہر کر کے پیش نہیں کروں گا لہٰذا ٹریننگ کا تعلق شخص سے نہیں ہے شخص یہ جو نظر آ رہا ہے یہ شخص اس سے نہیں ہے یہ جو نظر آ رہا ہے یہ آپ سب آپ سب نظر آ رہے ہیں اس سے ٹریننگ کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹریننگ کا تعلق شخصیاتی اور صاف سے ہے جو کسی انسان کے اندر ہوتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی سٹیٹ لائف کوارپوریشن بھی اور پاکستان اسیٹ آب مینیج بھی ہم دونوں سروس انڈیسٹیز سے متعلق ہیں ہم کوئی پروڈکٹ نہیں بیچتے ہم کوئی ہم کوئی کوئی موبائل فروخت نہیں کرتے ہم صرف اپنا آپ فروخت کرتے ہیں اگر ہم اپنا آپ اس طریقے سے فروخت نہ کر پائیں تو یقین ہم اپنے ٹارگٹس کو اچھید نہیں کر سکیں اپنا آپ فروخت کرنے کے لیے میرے آپ کے اندر کچھ ہوگا تو میں پیش کروں گا میں کوئی یاد رکھیں شخص ظاہر ہو جاتا ہے شخص ظاہر ہو جاتا ہے جیسے میں نے کیمرہ آن کیا تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے وجود کو آپ کی آنکھوں سے چھپا لیتا شخص ظاہر ہو جاتا ہے شخصیت تیش کی جاتی ریپیٹ کر رہا ہوں شخص ظاہر ہو جاتا ہے کوئی انسان ایک کتہ ایک سور ایک ہاتھی کوئی اپنے وجود کو چھپا نہیں سکتا آپ میں اپنے وجود کو چھپا نہیں سکتے یہ ظاہر ہے شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے اور پیش کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں جن کے پیدا کرنے کے بعد وہ پیش کا جو اسٹیٹ لائف کی طرف سے ہو یا جیسے ابھی میری پی آئی ایم کی طرف سے ہو رہی ہے وہ قابل قبول بھی ہو لائن کے ستائش بھی ہو اور قابل تاریخ بھی ہو یہ ٹریننگ کا بنیادی مقصد ہے ایک شخص کی شخصیت کے پوشیدہ اصاف کو باہر مکالنا اب کون سے پوشیدہ اصاف یہ بھی ایک اگلا سوال ہی ہے یہ آدمی گانا بڑا اچھا گاتا ہے اس کو ٹریننگ پروگام میں بیجو کی گانا گائے گانا گانا بھی شخصی اصاف ہے مذہب کے خلاف ہے اوکے ناد بہت اچھی پڑتا ہے جس کو بیجو کیا ناد سکھا ہے مگر کیا گانا گانا اور ناد پڑھنا اسٹیٹ لائف کارپوریشن اور پی آئی ایم کے برکنگ پورٹفولیو کا حصہ ہے نہیں ہے نہیں ہے اب اگر میں ایک شخص کو یہ ٹریننگ کراؤں گانا گانے کی اور ناد پڑھنے کی تو کیا اس سے اسٹیٹ لائف کارپوریشن اور پاکستار اسٹیٹ لائف مینجمنٹ کے بزنس میں کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا لہذا اب مجھے یہ دیکھنا ہے وہ کون سے وہ صافے خمیدہ ہیں کہ جن کے اوپر کام کر کے میں اس آدمی کو اپنی کمپنی کے لیے اچھا ورکت بنا سکتا ہوں اگر ایسا نہ کیا جائے اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہم ہر دم لوگوں کو نکالتے رہیں گے اور رکھتے رہیں گے نکالتے رہیں گے اور رکھتے رہیں گے یہ کمپیوٹر جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ موبائل جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اسٹیپلر جو میرے ہاتھ میں ہے ان کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی بہتری نہیں لائی جائے سکتا اس موبائل کو اگر بہتر کرنا ہے بہتر بنانا ہے تو اس موبائل کو پھیک کر اس کا اگلا موڈل لے کے آنا پڑے گا اگر اس اسٹیپلر کو بہتر بنانا ہے اس سے موثر کام لینا ہے اس کو پھیک کر اس سے موڈسٹ اسٹیپلر لے کے آنا پڑے گا کوئی مشین اپنی ذات میں اپنے ڈھاچے میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں لائے سکتی جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی میں بہتری آ جائے اس پوری کائنات میں اس کائنات کے کل میں انسان ایک واحد ایسی مشین ہے جس کے اوپر کام کر کے اور تبدیل کیے بغیر اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے یہ اس بنانے والے نے اس مشین میں یہ خاص چیز رکھ دی ہے اسٹəپل کرنے کے لیے ہے یہ اسٹلف نہیں کر رہا تو کیا کریں گے آپ آپ دو کام کر سکتے ہیں صرف آپ لاہور میں بیٹھے ہوں یا نیوئرک پہ بیٹھے ہو لندنے بیٹھے ہو یا ٹوکیو میں بیٹھے ہو یہ اسٹیپلر کام نہیں کر رہا آپ کیا کریں گے آپ پہلا کام کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کیا اس کی خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے نمبر وان آپ نے دیکھا خرابی دور نہیں کی جا سکتی سیکنڈ کام کیا کریں گے آپ اس کو پھیک دیں گے نیا لے آئیں گے تیسرا کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ستر پی ایڈی کر کے آ جائے تو بھی نہیں کر سکتا مشین 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 غلطی کرے گی یہ کام کے نہ ہونے کا ثبوت ہے انسان انسان غلطی کرے گا یہ کام کے ہونے کا ثبوت ہے کوئی کام کر رہا تھا تو غلطی ہوئی انسان ہے کیسی مشین ہے جو اپنے آپ کو خود بہتر کر سکتا ہے سوال بھئی ہے جس کے زیل پہ یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے تو پہلے میں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا ان اصاف کوئی کو بہتر بنانا جن کا تعلق اوگنائزائشن کے بزنس کی بہتری سے ہے وہ اصاف نہیں کہ جن کی مدد سے ایک انسان کے شخصیت تو تکر کے سامنے آ سکتی ہے وہ یہ بڑا اچھا گانا جاتا ہے جب فیر ویڈ ڈینر ہوگا سال کے انڈ میں ہم ان کو بلائیں گے بی سی ہوتل میں ان سے گانا سن لیں گے وا 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 تھانکیو ویڈی مجبات ختم ہوں گے ان اصاف کو تلاش کرنے اس کا مطلب ہے جو لوگ ٹریننگ کرا رہے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر کن صلائیتوں کی کمی ہے جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے چیز کلاس اوپن نہیں کری کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ پلان کر رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں جیسے یہ کورس جب میں اور تاریخ صاحب ڈسکس کر رہے تھے اور مجھے آپ کا پورٹ فولیو بتایا گیا سب سے پہلے میں نے ٹیٹل کیا سوچا ٹریننگ ٹیکنیک سوٹ ٹرینر میں کہہ دیتا ہے افیکٹیو ٹریننگ افیکٹیو ٹرینر جب انہوں نے بتایا کہ نہیں اس میں وہ پچاس لوگ ہیں کہ جو اسٹیٹ لائف میں ٹریننگ سے بابستہ ہے تو میں نے اس کے ٹیٹل کو بنایا ٹریننگ ٹیکنیک فور ٹرینر ٹریننگ کیوں نہیں اسے کہ ٹریننگ تو ہی سب لوگ کرا رہے ہیں میں ٹریننگ کیا بتاؤ ہوں تو پتہ ہے پہلے سے ہو سکتا مجھ سے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہو تو مجھ سے پہلے سے ٹریننگ سے بابستہ ہے تو ٹریننگ بتانے کیا ضرورت ہے نانسنس ان کو ٹیکنیک ڈسکس کرنے ہی ہے ان کے ساتھ ٹیکنیک کی بہتری سے ٹریننگ اور ٹرینر کے اندر بہتری آز سکتا ہے سب سے پہلے اس کو ٹریننگ نیٹ انیلیسس کہتے ہیں ٹی این اے سب سے پہلے آپ جب کوئی گوش ڈیزائن کریں اپنے پارٹیسپنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ان پارٹیسپنٹ کی کن اسکل کے اوپر کام کرنا ہے سب سے امپورٹن چیز اس کو ٹی اے نے کہتے ہیں ٹریننگ نیٹ انیلیسس اس سب چیزیں ڈیٹیل درکار کرتی ہیں ابھی تاغفی سیشن ہے لہذا میں سرے بن کا نام لیتا ہوا اور مختصر تعریف کرتا ہوا آگے بڑھنا ٹریننگ نیٹ انیلیسس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے نمبر ون کیا یہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے نمبر ٹو اگر ضرورت ہے تو ٹریننگ کے اندر کن ایریاس کو کن 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 کمزوریوں کو فوکس کرنا ہے دو چیزوں کا مجھے معلوم ہو جائے ان دو چیزوں کی بدست سے میں کیا کر سکوں گا ان دو چیزوں کی بدست سے میں اپنا کورس ڈیزائن کر سکوں ٹریننگ میں اور ٹیچنگ میں فرق ہے ٹریننگ میں اور ٹیچنگ میں فرق ہے ہم سب کی زندگی میں اسادزہ ہیں آپ سب خود بھی اسادزہ ہیں ہم سب کی زندگی میں جو اسادزہ تھے انہوں نے ہم کو ٹیچ کیا ٹرین نہیں کیا ٹیچ کیا تھیوریٹیکل ہے، ٹریننگ اپلائیڈ ہے، ہم پی آئی ایم میں جو ٹریننگ کراتے ہیں وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کور لوگ آتے ہیں، اسکول کے بچے نہیں آتے، یونیورسٹری کے سوڈنٹ نہیں آتے، ہمارے پاس وہ ورکنگ پروفیشنل آتے ہیں جو پہلے سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ہمارا کورس اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو سی بھی ڈالنا نہیں ہے نئی نوکری کے لیے، وہ اپنی نوکریوں پر خوش ہیں، ہمارا کورس کا مقصد یہ ہے کہ جو کام وہ وہاں پہ کر رہے ہیں، اس کام میں ہمارا کورس کرنے کے بعد کوئی بہتری آ جائے، اگر ہمارا کورس کرنے کے بعد اس کام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ایک دفعہ کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر آنے کے بعد پھر آتے ہیں اگر بہتری نہ آئے تو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ ہمارے پاس نہیں آتے بلکل یہی حال آپ کا ہے پی آئی ایم کا نام رکھ دیں اسٹیٹ لائف اور آپ کا نام رکھ دیں محمد رزوان فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے پاس صرف اسٹیٹ لائف سے لوگ آتے ہیں اور میرے پاس تمام انڈرسٹری سے لوگ آتے ہیں مگر ہم سب سے پہلے دو باتوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کونسا ایریا ہے اور کونسی سکل ہے جن کو ہم کو بہتر بنانا ہے ہر کورس میں ہر اسکل کو بہتر نہیں بنایا جاتا اگر میں کمیونکیشن کا کورس کرا رہا ہوں تو میں صرف رائٹنگ اسکل کو فوکس کروں گا اگر میں پریزنٹیشن کا کورس کرا رہا ہوں تو میں پریزنٹیشن اسکل کو فوکس کروں گا اگر میں ایم بیو کا کورس کرا رہا ہوں تو میں اوبجیکٹیو کو فوکس کروں گا لہذا ہر کورس کا ٹیٹل یہ بتاتا ہے کہ اس کورس میں آنے والے پارٹیسپنٹ کی کونسی سکل اس کورس کو کرنے کے بعد بہتر ہو جائے گی اور بہتر ہوتی جائے گی وائر ٹرینی وائر ٹرینی ٹرینی کا مقصد human resource اس کو کہتے ہیں intellectual capital IC intellectual capital ڈیٹیل ٹاپک ہے تفصیل طلب ہے ابھی کر نہیں سکتا intellectual capital ہر کمپنی آج کل intellectual capital پہ کام کر رہی ہے سب سے امپورٹنٹ ریسورٹس جو میرے اور آپ کے پاسے وہ کون ہیں human resource یہ گھڑی ٹوٹ گئی خراب ہو گئی نہیں آسکتی ہے یہ خراب ہو گیا ٹوٹ گیا نہیں آسکتا ہے میں اور آپ نہیں نہیں آسکتے ہمارے جانے کے بعد خلا ہمیشہ رہ جاتا ہے جو ہمارے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اس گھڑی کے جانے کے بعد خلا نہیں ہوگا ایک نہیں گھڑی آ جائے گی اس میں پچیس گھنٹے نہیں ہوں گے چوبیس ہی ہوں گے بھائی کسی بھی پروٹک کے جانے سے کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا ایک کمی ہو جاتی ہے کمی میں اور خلا میں فرق ہے کمی دور کی جا سکتی ہے خلا پر نہیں کیا جا سکتا حضرت سب سے important resource کونسی ہے وہ human resource ہے آپ کے جتنی machinery ہے جتنے equipment ہیں جتنے instrument ہیں جتنے gadget ہیں جتنے resources ہیں ان سب ایک طرف اور human resource ایک طرف اور service industry میں سب سے اہم کام ہے human resource ایک course open کیا لوگوں کی حاضری لگوائی چائے کا وفع کیا کھانے کا وفع کیا course ختم ہو گیا certificate بانٹ دیئے کیا حاصل کی اس course کے اندر کیا اصل بات یہ ہے لوگوں کے اندر اس course کو کرنے کے بعد کیا بہتری آئی اصل بات یہ ہے تو training کے اندر what training کے اندر why ہے why what کا جواب ہوتا ہے اور why کا جواز ہوتا ہے ہمیں جواز پرام کرنا ہے q training q training you training you training training نہیں ڈال اس کو میں آپ کو ابھی کرنے سکتا بہ خدا میں آپ مزے کی بات بتاؤں ROI ایک چیز ہے اگر کوئی finance والا ہے آپ میں سے return on investment training کا ROI calculate کیا جا رہا ہے training کا ROI calculate کیا جا رہا ہے یہ training کرنے کے بعد اس specific area کے لوگوں میں مان لو development کو لوگ آپ کے پاس آگئے جو policy sale کر رہے ہیں اور underwrite کر رہے ہیں policy development کو اس area کے لوگوں کے اندر اس training کے بعد ان کی performance میں کتنی بہتری آئی ہے that is ROI of training اگر نہیں آئی تو trainer نے کیا جھک بھاری چاہ پلائی کھانا کھلایا کیا کیا training ROI detail ہے formula ہے میں ابھی کبھی انشاءاللہ زندگی میں آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کو کر کے class میں دکھاؤں گا ROI یہ training کا کہ training سے پہلے اس area کی performance یہ تھی اور training کے بعد اس area کی performance یہ ہوگی میں پہلے کہا چکا ہوں repeat کر رہا ہوں آپ بھی service میں میں بھی service میں ہوں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ intangible ہے ہمارے پاس بیچنے کے لیے ہمارا آپ ہے اور کچھ نہیں ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے میں جو بول رہا ہوں یہی میں بیچ رہا ہوں آپ جو بولتے ہیں وہی بیچتے ہیں آپ کے پاس بھی کاغذ ہے میرے پاس بھی کاغذ ہے focus تو پہلی چیز جس کو میں نے آج cover کرنا ہے تین چیزوں میں سے پہلی چیز wire training ہر course کو بناتے وقت participant کو select کرتے وقت بعض وقت غلط participant غلط course میں nominate ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناہل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے صلحیت ہے بے اہلیت ہے بے قابلیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط course میں آ گیا ہے ایک development کے بندے کو اگر میں oracle کے course میں بھیج دوں گا تو یہ غلط selection ہے اس کا trainer کی efficiency سے اور trainee کی efficiency سے کوئی تعلق نہیں ہے trainer بھی اچھا تھا trainee بھی اچھا تھا مگر دونوں دونوں ایک ایسے course میں بیٹھے ہوئے تھے جو دونوں کے شعبوں سے متعلق نہیں لہذا جب course کا batch select ہو تو بہت غور سے دیکھیں کہ اس میں کون لوگ آ رہے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں کیا وہ title سے match کر رہے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جو چیزیں درکار ہیں کیا وہ اس course میں موجود ہے number one wire training training کا مقصد ہمیں state life کی services کو sale نہیں کا میں نے میں نے sale نہیں اگر میں sale کہہ دوں گا یہ ساری گفتگو quantitative ہو جائے گی گفتگو qualitative ہے sale state life کی one of the services ہے only service نہیں ہے repeat کر رہا ہوں sale state life کی one of the services ہے only service نہیں ہے state life کی services میں بہتری آ سکتی ہے اس کی شبی میں اس کے image میں بہتری آ سکتی ہے اس کا corporate structure بڑھا ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے wire training training کا بنیادی مقصد یہ ہے اب یہ بات تو training کی ہو گئی اب سوال یہ ہے آپ آپ تمام حضرات اور میں میں بھی آپ کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے جو ہمیں ثابت کرے کہ ہم اچھے trainer ہیں اچھے trainer صرف دو چیزیں دنیا میں یاد رکھئے گا training کے لیے درکار ہے صرف دو چیزیں اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ روٹ پر کھڑے ہو کر training کرائیں یا پی سی ہوتل میں کرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بیلدنگ کے چھت پر training کرائیں اتہانے میں کرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک بہترین سکھہ بند trainer ہوں number one number one content 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 سے کیا مراد ہے knowledge knowledge کسی بھی training course میں آنے والے participant کی knowledge اگر training course کو attend کرنے کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا trainer اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا تو وہ training بے سود اور بے فائدہ اور ابس ہے ہماری knowledge جو بیچ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس area میں یہ نہیں کہ پیاز آج کیا بھاؤ ہے ماہف کیجئے مجھے نہیں پتا آپ کیسے trainer ہیں پیاز کیا بھاؤ ہے پیاز کے بھاؤ کا sales کی training سے کیا تعلق ہے نہیں وہ knowledge جس کے اوپر آپ سامنے کھڑے ہیں تریننگ بلکل بے سوط بے فائدہ ہے میرے تریننگ بلکل بے سوط بے فائدہ ہے اگر تریننگ کو سٹین کرنے کے بعد ان کو اپنے وقت کے زائع ہونے کا احساس ہوا اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے ان کے علم میں کوئی ذا فنم یاد رکھے سب سے پہلے data ہوتا ہے data کو کہتے ہیں raw information data سے میں information بناتا ہوں information کو کہتے process data information سے میں knowledge بناتا ہوں knowledge کو کہتے applied information ہم تریننگ کورس میں کھڑے ہو کر data نہیں دیتے information نہیں دیتے ہم تریننگ کورس میں سامنے کھڑے ہو کر knowledge دیتے ہیں knowledge اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جملے کا جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ کل جا کر اپنی کام کی جگہ پر implement کرے گا apply کرے گا اگر اس کے apply کرنے کے بعد اس کے کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے ان کو چائے جو تبدیلی اس کے اندر آئے گی دو چیزیں میں نے کہی تھی content میں پہلی content کو discuss کر رہا ہوں ابھی second چیز آئے گی second چیز last topic ہمارے آج کے session content تبدیلی اس کے اندر آئی میں پھر اس کر رہا ہوں جو تبدیلی آپ کا training کو attend کرنے کے بار اس کے اندر آئے گی that would not be tangible that would not be physical that would be intangible that would be metaphysical اس کی شخصیت میں آئے گی اب جب وہ appear ہوگا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو present کرے گا تو یہ وہ آدمی نہیں ہوگا جو روپے میں دو آنے ہی سئی روپے میں تین آنے ہی آئے گی اس کا ظاہری بوجود ہوگا جیسے کل تھا پرسوں تھا اور دو دن بعد بھی ویسے ہی مگر اس کی بات کرنے کے طریقے میں اس کے صحباؤ میں اس کے برطاؤ میں اس کے کردار میں اس کے روئیے میں بہیویئر میں اٹیچوٹ میں ایک بڑی واضح تبدیلی آ چکی ہوگی یہ تبدیلی کیوں آئی کیوں آئی میں نے موبائل لیا مجھے نہیں پتا یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے میں نے ایک آدمی سے کہا بھائی یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے اس نے کہا کس کا ہے میں نے کہا میرا ہے سبوت تو تمہارا ہے میں نے کہا بھائی یہ رسید دیکھو میں ابھی خرید کے لائے ہوں آفیس سینٹر سے یہ میرا ہے لاہور میں ایک جگہ آفیس سینٹر بہت مشہور جو موبائل وں یہ اضافہ کونسپچول ہے نہیں یہ اضافہ تھیرٹیکل ہے نہیں یہ اضافہ کیسا ہے یہ اضافہ اپلائیڈ ہے جیسے میں نے اس بٹن کو دبایا یہ موبائل آن ہو گیا اس موبائل کے آن ہونے سے مجھے پتہ چل گیا کہ جب میں اس بٹن کو دباؤں گا تو یہ موبائل آن مجھے ایک سیکنڈ میں چل گیا یہ وہ ٹریننگ جو آپ دے رہے ہیں اور میں پی آئی میں دے ہوں ہم جو کچھ بتا رہے ہیں اس کو جا کو اس نے پلائی کرنا اس کو جس کے سامنے پلائی کرنا ہے اس نے دیکھ کے بتانا ہے کل تک تک رڑکہ ایسے نہیں کرتا آج کیسے کر رہے ہیں در تک تو یہ اس طرح بیہیو نہیں کرتا تھا آج کیسے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے کل اور آج میں جو فرق ہے وہ فرق لانے والا کون ہے کون ہے براؤ دیفرنس پرسنالیٹی دن ڈی 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 ٹائم کون ہے آپ میں میں ہوں وہ آپ ہے وہ میں ہوں یہ فرق کی نشاندہ ہی وہ نہیں کرے گا اس میں تبدیلی آئے گی اس کی نشاندہ ہی میں کروں گا بھائی میرا وزن بڑھ گیا ہے تو پینٹ کی کمر چونتیس کے بجائے چھتیس کر دیں آ اوکی تینک بھائی کل تک میں بہت بہت بتتمیز تھا آج میں بڑا محضب ہو گیا ہوں یہ بات میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تبدیلی ظاہری نہیں ہے یہ بات آپ کہیں گے آپ کہیں گے جی کل تک تو آپ بات بات پر گالیاں دیا کرتے تھے نامناسب گفتگو کرتے تھے ناشاہستہ زبان استعمال کرتے تھے آج تو آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ماشاءاللہ کیا ہو گیا یہ فرق ہے ظاہر کی تبدیلی کا اطراف میں خود کروں گا اور شخصیت تبدیلی کا اطراف وہ کرے گا جو میرے سامنے ہے applied content میرا knowledge is fair میرے trainees سے زیادہ ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے آج کل عجیب مجھان آگیا سلائیڈ بنا سلائیڈ آن کر دی اس کو ٹک ٹک کر رہے سلائیڈ پہ انگریزی پڑھ رہے ٹرین کورس چل رہا صبح سے لے کے شام ہو گئی کہاں گئے کہیں نہیں کیا لائے کچھ نہیں یاد رکھنا میری بات گاٹ باندھ یاد رکھنا جو سلائیڈ سے ٹرین کرا تا ہے وہ ٹرین نہیں ہے پریزنٹر ہے ہمارے کسی استاد نے ہم نسل کے لوگ ہیں ہم نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا گریب آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے رہے ہوں گے تو پڑھانے والے چاہے کروٹ پڑھاتے تھے کیسے پڑھاتے تھے اور ان کے آج میں کوئی کتاب کوئی پرچی کوئی پرچہ کچھ نہیں ہوتا وہ جنون ہوتے تھے وہ جیسے تھے خالص تھے خالص اس لئے آج ان کی عمر کو پہنچ کر ان کو یاد کر رہے ہیں عمر خب گئے خبر میں چلے گئے جو ماباب یاد آتے تو استاد بھی یاد آتا کیسی عجیب بات اس وقت مرتا تھا تو برا لگ آج جب اس کی عمر کو پہنچ گیا کیوں مار تا چین منتا یہ عجیب عجیب مجھے نفرت کی حد تک نفرت ہے کس لگائی کپی پیس کی کوئی 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 نام ٹائپ کرو گوگل میں نام تاپ کر کے انٹر مار پچاس کوئی ایک لنک کھولو وہ نے بنایا کورس موجود ہے اس کو کپی کرو وہ سے اٹھاؤ فون چینج کرو بیکگراؤن چینج کرو کورس تیار ہے اس کو لگا دیا ملٹی میڈیا ایک ماحول بنا دیا لوگ بیٹھے دیکھ رہے ٹک 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 ورث قیمت ویلیو قدر قیمت فنانشل ہوتی ہے ویلیو نان فنانشل ہوتی ہے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے ورث ایڈیشن ویلیو ایڈیشن سنا ہے نا میں نے بنائے یہ لفظ میں نے بنائے سیکھڑوں سال سے بنے ہوئے میں ان کو استعمال کرنے کا گناہ گار آخر ورث ایڈیشن کیوں نہیں ہوتی اس موبائل کی جو ورث تھی اس میں کچھ ایڈ ہوگا نہیں کم ہوگا ہر دن یہ ڈیپریشیٹ ہو یہ یہ کیسی بات ہے جسم کمزور ہو رہا ہے جسم کمزور ہو رہا ہے اسٹیٹرز بڑھ رہا ہے یہ انسان عجیب مشین ہے عجیب مشین ہے جسم ضعیف ہوتا ہے ذہن ذرخیز ہوتا ہے ہمیں نالیج شیئر کرنے کے پیسے ملتے ہمارا ذہن ہمارا وجود ضعیف ہو ہر گزرنے وارے دن کے ساتھ میری ذہن کی نالیج میں اضافہ ہو رہا ہے اگر یہ اضافہ فیزیکل ہوتا میرا ذہن میرے وجود سے بڑا ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا اگر یہ اضافہ میٹا فیزیکل ہے لہذا دکھائن جاتا نظر نہیں آستا مر اورگنیزیشن اس کے پیوٹ اٹھاتی ہے جب پچھ سال آیا تھا شاندار دو کلومیٹر دوڑ سکتا تھا اس وقت تو مجھے ضلیل کرتے تھے اٹھانہ دار پہ تنخواہ دیتے صبح تشام تک دوڑاتے تھے آج اسی کبرے میں پچھا دیا نور پچاس پچمن سال ہوگئی گاڑی دیکھو میں اس کمرے میں موجود ہوں میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اس وقت میرا کمرہ دیکھ رہے اس کے بعد دروازہ ہے دروازے کے بار دیوار کے بار کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں بتا اگر میرا وجود ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے تو ملٹی ٹاسکنگ کس کی ہوتی ہے اگر میرا وجود ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہتا ہے تو ملٹی ٹاسکنگ کس کی ہوتی ملٹی ٹاسکنگ کی ہوتی زہن کی وجود کی ہو ہی نہیں سکتی انسان کا یا کتے کا مچھلی کا یا سور کا ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے جو اللہ ہے آپ کا ذہن گھر کے اندر بھی ہے آپ کا ذہن آپ کے جو میں بھی ہے آپ کا ذہن ملٹی ٹاسک ہے آپ کا نوریج سفیر بہت وائیڈ ہے بہت طاقتور کنٹینٹ ہو آپ کے پاس آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک ٹرینی کو تحفوظ کا احساس ہو کیا میں کس سے ٹریننگ کر کے آیا ہو کیا کیا نئی چیزیں اس سے مجھے بتائی ہیں بہت محنت کریں اپنے کنٹینٹ کے اوپر لوگ کنٹینٹ کے ڈیزائن پر محنت کرتے ہیں سلائیڈ بناتے ہیں اس کا بہترین وہ کرتے ہیں خوبصورت پیزنٹیشن بنانے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں جو سلائیڈے چلا کے ٹریننگ کرا رہا ہے وہ ٹرینر نہیں ہے پریزنٹر ہے جو خالص ہے اپنی ذات میں جو اپنے موضوع کو جانتا اور سمجھتا ہے اسے کسی سلائیڈ کی کوئی ضرورت نہیں جتنے اسازہ آپ کے زندگی میں تھے جتنے میری زندگی میں ہیں ہمارا یہ حصہ وہ دیوار آج بھی ویسا ہی ہے جیسے کالی دیوار پہ بورٹ کل کالا تھا آج سپید ہے جب کالا تھا تو چاک سپید تھی اب سپید ہوگا تو چاک کالی ہے دنیا کی کوئی تبدیلی اس دیوار کو بدلنی سکتی اگر وہ دیوار وہی ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا کلی بھی ہوگا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکنیولوجی کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اور کسی کے اندر کو ویلیو آیڈ کر سکتے ہیں آپ گھر میں بچے ہوں گے آپ نوی میٹرک کے بچے بچے بنا دو ایسی بنا گے دے گا پہرار ہو جائے اس میں کون سا کمال ہے اس میں کون سا کمال ہے تو ٹکے ٹکے لوگ پتھات پہ کر رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر اگر کسی کی شخصیت کو ویلیو آٹ نہیں کر تکتے تو کیا کر رہے ہیں چائے پھلا رہے ہیں کھانے کھلا رہے ہیں اپنے گھر میں کھا لیتا دفتر میں کھا لیتا knowledge کھوپ پڑھو کھوپ پڑھو ہر طرف سے کور کر سر رہے ہیں تو میں دوبارہ ریجین کر لوں سر تکیوں کہ آپ کونٹنٹ رہتا ہے دوبارہ ریجین کر لوں یقین کرے ہیں فیل اتنا مزا آرہا سر اب بتا جیسے آپ کو سر میں اس کو باند کر گا دوبارہ لے رہا سر میں دوبارہ ریجین